سٹورنٹس ٹرمینل لاسٹی پہ ایک پرابلم سال کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹرمینل لاسٹی فائنڈ اوٹ کی جا سکتی ہے ایکویشن تو ہم آرلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں ڈرائی بھی کر چکے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پرابلم ہے کہ ایک چھوٹا سا وارٹر ڈروپ لیٹ ہے بارش کا بھی ہو سکتا ہے اس کا ریڈیس جو ہے وہ پوائنٹ زیرو ون زیرو سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے یہ ڈیسنڈ یعنی کہ اوپر سے گر رہا ہے ائر میں موو کر رہا ہے یعنی کہ فلویڈ یہاں پہ جو ہے وہ ائر ہے اور ایک ہائی بیلنگ سے یہ گر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو کلکولیٹ کرنی ہے ہم نے اس کی ٹرمینل لاسٹی اور اس کے لیے جو ائر کے لیے کوفشنٹ آف اسکاوسٹی یعنی کہ جس میں سے وہ موو کر رہا ہے اس کا اس میڈیوم کا کوفشنٹ آف اسکاوسٹی جو ہے وہ نائنٹین انٹو ٹین پر اسٹو مائنس سکس نیوٹن سیکنڈ پر میٹر سکیر ہے اور ڈینسٹی جو ہے وہ وارٹر ڈروپ لیٹ کی رو جو ہے وہ تھاؤزنڈ کلو گرام پر میٹر کیوب ہے سلوشن کی طرف آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا سلوشن ہوگا ٹھیک ہے جی سلوشن اور اس میں پھر ہم جو ہے وہ ڈیٹا پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا کیا کیا گیون ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں ریڈیس گیون ہے ٹھیک ہے آر ریڈیس کو ہم آر سے پیزن کر دیتے ہیں وارٹر ڈروپ لیٹ کا ریڈیس اور یہ ہمارے پاس ہے 0.010 سینٹی میٹر اس کو کنورٹ کریں گے ہم میٹر میں سٹینڈرڈ یونٹس میں تو میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم ہنڈرڈ سے ہمیں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا ہنڈرڈ کو ہم ٹین پر اس ٹو مائنس ٹو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ون بائی ہنڈرڈ کو چلیں اسے پراپرلی سال کرتے ہیں اور ہنڈرڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کیا یہاں پہ اب جو ہے یہ ویلیو میٹر میں آئے گی ٹھیک ہے جی سینٹی میٹر کی جگہ اور پھر ہم ہنڈرڈ کو ٹین پر اس ٹو مائنس ٹو لے لیں گے زیرو پائنٹ زیرو ون انٹو ٹین پر اس ٹو مائنس ٹو میٹر میں اور پھر اگر ہم ڈیسیمل کو مزید جو ہے وہ دیکھیں دو ویلیوز تک مزید جو ہے ہم رائٹ سائٹ پہ شفٹ کریں تو ٹین کی جو پاور نیکٹے میں ہے یہ اب ٹو ٹو پائنٹ جو ہے مزید انکریز ہو جائے گی یہ ہم نے دو پائنٹ تک شفٹ کیا ڈیسیمل کو اور یہاں پہ پھر ٹین کی پاور جو ہے ٹو پائنٹ انکریز ہو جائے گی یعنی کہ ٹین پر اس ٹو مائنس ٹو کی جگہ ٹین پر اس ٹو مائنس ٹو آ جائے گا ٹھیک ہے میٹر یہ ہم نے ریڈیس کو سٹینڈ یونٹ میں کنوائٹ کر لیا اب ہم اور دوسرا گیون ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے جی دینسٹی ہے اسی ڈروپلٹ وارٹر کی اور یہ ہے ہمارے پاس رو سے ہم ڈیسٹی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں یہ سیمبل رو ہے سٹوڈنٹس اور یہ ہے ہمارے پاس 1000 کلو گرام پر میٹر کیوب 1000 کیجی پر میٹر کیوب ٹھیک ہے اور سوری یہاں پہ کیوب آئے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ائر کا کوفشنٹ آف اسکاوسٹی دیا گیا ہے اور وہ کیا ہے کوفشنٹ آف اسکاوسٹی یہاں پہ ہے 19 into 10 per raise to minus 6 19 into 10 per raise to minus 6 اور یہ ہے نیوٹن سیکنڈ پر میٹر سکیر میں اس کو کنورٹ کریں ہم بیسک یونٹس میں اگر ہم کنورٹ کریں تو نیوٹن کو سیکنڈ اور میٹر جی ہے اورڑی بیسک یونٹ ہے اور نیوٹن کو جی ہے ہم کنورٹ کریں گے یہاں پہ نیوٹن کو ہم ریپیزنڈ کر لیتے ہیں جی اس کے بیس یونٹس میں اور نیوٹن کے بیس یونٹس کیا ہیں وہ ہے ہمارے پاس کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر یہ ہم نے نیوٹن کے لئے لکھ لیا پھر اس کے بعد باقی یونٹ جو ہمارے پاس بچتے ہیں وہ ہے سیکنڈ اور پر میٹر سکیر اب ہم اگر دیکھیں کہ یہاں پہ میٹر اور سیکنڈ کو مزید سال کرنا پڑے گا ہمیں تو ہم ان کی پاورز کو سال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو ان کی پاورز آپ اس میں ایڈ اپ کر کے سال کر لیتے ہیں تو میٹر یہاں پہ میٹر کی پاور ون ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ والی مائنس ٹو جو ہے یہ ایڈ اپ کریں گے تو نیکٹے ٹو میں ہی آئے گی اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ہے ہمارے پاس یہ بھی مائنس ٹو میں ہے اور پھر اس کے بعد یہ والا سیکنڈ یہ ہے یہ پلس ون میں اس کے ساتھ آ جائے گا ایڈ اپ ہو جائے گا پلس ون اب جب اس کو سال کریں تو یہی یونٹس کنورٹ ہو کے ہمارے پاس پھر جو ہے وہ اس وام میں آ جاتے ہیں یہاں پہ لکھ رہے ہیں یہ ٹین پر اس ٹو مائنس ٹو مائنس ٹو کیجی ایزٹ آ جائے گا اور یہ مائنس ہو کے ہمارے پاس پر میٹر رہ جائے گا اور یہاں پہ سیکنڈ بھی اسی طرح سے پر سیکنڈ رہ جائے گا تو یہ ہم نے بیس یونٹس میں کنورٹ کر لیا کوفشنٹ آف یونٹسکے یونٹس کو ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ٹرمینل لاسٹی کلکولیٹ کرنے کی طرف تو ابھی ہم نے یہ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے سلوشن کی طرف آتے ہیں اور سلوشن میں ہم فارمولا جو ہے وہ لکھتے ہیں ٹرمینل لاسٹی کا ٹرمینل لاسٹی کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے جی VT is equal to یہاں پہ ہم فارمولا جو ہے کلر چینج کر کے لکھ لیتے ہیں VT is equal to 2G جو کہ گریفٹیشنل ایکسریشن ہے R square R جو کہ ریڈیس ہے ڈروپلیٹ کا انٹو ڈینسٹی ڈینسٹی جو کہ یہاں پہ ڈروپلیٹ وارٹر ڈروپلیٹ ہے اسی کی ڈینسٹی کی ویلی پوٹ ہوگی ڈیوائیڈ بائی 9 ایٹا ایٹا جو کہ کوفشنٹ آف اسکاوسٹی ہے جس فلویڈ میں سے موو کر رہا ہے اوبجیکٹ اور فلویڈ کون سا یہاں پہ ایئر میں موو کر رہا ہے ہمارا اوبجیکٹ ڈروپلیٹ اب ان کی ویلیوز جو کہ ہم نے اوپر جو ہیں وہ لیں ہیں جو ویلیوز ہمیں دی گئی ہیں وہی ویلیوز یہاں پہ پوٹ کریں گے اور سال کریں گے تو VT جو کہ ترمینل لوسٹی کو ریپیزنٹ کر رہا ہے یہ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ اور ویلیوز پوٹ کرتے ہیں تو ویلیوز پوٹ کرتے ہوئے پہلے تو 2 انٹو جی کی ویلیو 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر آ جائے گی ٹھیک ہے اور پھر ریڈیس کی جو ویلیو ہم نے سال کر کے سال کر کے سٹینڈرڈ یونٹ میں جو کنورٹ کی ہے وہ ہے 1.0 انٹو ٹین پریز تو مائنس 4 میٹر یہ پوٹ کریں گے اور اس کا سکیر بھی لینا ہوگا ہمیں 1.0 انٹو ٹین پریز تو مائنس 4 کو اس طرح اس فارم میں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ذرا کلیر کر کے اور میٹر اور یہاں پہ پھر ہم اس کا سکیر بھی لیں گے اور پھر ہم دینسٹی کی ویلیو پوٹ کر ساری اس کی رو کی ویلیو پوٹ کرتے ہیں اسی وارٹر دروپ لیٹ کی دینسٹی اور یہ ہے ہمارے پاس 1000 1000 یونٹ ہیں اس کے کے جی پر میٹر کیوب ٹھیک ہے یہ ہم نے ریپیزنٹ کر دی اپنے فارملے میں یہ پوٹ کر دی اور اس کے بعد ہم نیچے ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس جہاں وہ 9 اور ایٹا یعنی کے کوفشنٹ آف ویسکاوسٹی کی ویلیو پوٹ کریں گے اور وہ ہے ہمارے پاس 19 انٹو ٹین پر ریز تو مائنس 6 بیس یونٹس میں ہم نے کنورٹ کر لی ہے کیجی پر میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے یہ آ جائے گی ہمارے پاس کوفشنٹ آف ویسکاوسٹی کی ویلیو اب کلکولیٹر سے جب ہم ان سے سال کریں گے تو سٹوینٹس ہمارے پاس ٹرمینل ویسکاوسٹی کی ویلیو آ جائے گی vt is equal to ڈروپ لیٹ کی ٹرمینل ویسکاوسٹی کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 1.1 راؤنڈ آف کرنے کے بعد اور سمپلی فائی کرنے کے بعد سال کرنے کے بعد 1.1 میٹر پر سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ یونٹس کو بھی جب ہم سال کریں گے تو یہ ہمارے پاس velocity کے یونٹس میں جو ہے وہ convert ہو جائیں گے ان سارے یونٹس کو سال کریں گے تو میٹر پر سیکنڈ velocity کے یونٹس میں convert ہو جائیں گے ذرا ویلیو کو جو ہے وہ تھوڑا کلیر کر کے لکھ لیتے ہیں تھوڑا بڑا کر کے لکھ لیتے ہیں 1.1 1.1 تھوڑا نیچے آ رہا ہے یہاں پہ برابر میں لکھتے ہیں میٹر پر سیکنڈ تو یہ ہے سٹوڈنٹس اس ٹرمینل لاؤسٹی موو کر رہا ہے